نمبر چار میڈیا میڈیا کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں اس پہ ہم کافی بول چکے ہیں تفصیل سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا میں دو چیزیں کیا ہیں جو بہت خطرناک ہیں بے حیائی اور وائلنس ماردھار فلموں کا حصہ یا اسی طرح سے جو بھی ڈرام ہے یا جو بھی اس پہ ہوتا ہے اس کا عام طور سے حصہ یہی ہوتا ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آپ دیکھئے باپ گھر میں کتے انچکا ہونا چاہیے پروموشن ہوئی کتے انچکا ٹیوی چاہیے ہاتھ جتنے پھیلتے اس سے بھی بڑا چاہیے اتنے انچکا چاہیے لا کے جو ہے کیا کیا سمارٹ ٹیلیویجن جو سب کو ڈم بنائے گا بڑی سکرین لگی ہے اب فلمیں یہ وہ سب دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بے حیائی چھوٹی سی دیکھتی تھی اب بڑی ہوگے دیکھ رہے ہیں اور اس میں سب چینل سبسکرائب کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کا سب کی فلمیں سب اس کے اوپر دکھائی دیتی ہے ہندوستان کے باہر کے انگلیش اور نجانے کی اتنے جو زبان سمجھتی نہیں وہ بھی سب اس کے پر چینلز ہیں جن کا شمار کرنا ممکن اتنے مشکل اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو ان کے لئے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور فرمایا کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی ایک آدمی اپنے گھر میں اگر ٹیلیویجن لاکے رکھتا ہے اور اس گھر میں فلمیں اور بے حیائی دیکھی جا رہی ہے اور یہ سب کے ساتھ دیکھ رہا کتنا اچھا لگ رہا نا پورے گھر کے لوگ ایک ساتھ جمع ہیں کتنا اچھا لگ رہا سب مل کے دیکھ رہے ایک فیملی گیترنگ ہم لوگ سب جمع ہو کے ایک دم کتنا اچھا لگ رہا سب آج ساتھ ہیں دیکھو نانا نانی بھی آئے وہ بھی چشمہ لگا کہ نقلی دیت لگا کے بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں اور سب مل کے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور پاپ کونز بھی لاکے رکھے ہاں کزین وہ بھی لے کے آیا کہ ایک دم اتنی بڑی سکرین ہے تھیڑر کے جسہ لگنا چاہیے لائٹ بن کرو جلدی بن کرو جلدی بن کرو یہ حال اگر ہو گھروں کا اور وہ باپ اس کو دیکھ کے اگر خوش ہوتا ہے بے غیرت تو ہے ہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو ان کے لئے صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے بتائیے عذاب دنیا اور آخرت دونوں کا تو یہ ایک اور چیز ہے جس سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے بے حیائی عام ہوتی ہے بے حیائی بہت بری چیز ہے بتائیے باپ اور بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کے ماں بھی اس میں ہے نانا نانی دادا دادی سب کے سب بھائی بہن ایک ساتھ بیٹھ کے اور فلم کے اداکاروں کو آپس میں لپٹتے ہوئے دیکھیں گے کیا اثر ہوگا اور آپ چھوٹے بچوں کو بولے نیچے دیکھو نیچے دیکھو بے شرم باپ ہے ان کی آنکھ پہ آپ ہاتھ رکھ رہے اور باقی سب دیکھ رہے شرم آنا چاہیے تو عید کے دن جارے وہاں پہ فلم دیکھنے کے لیے عید کے اگلے دن جارے باس عید اس میں فلم دیکھنے کے لیے جارے اور برکے پین کے جارے برکے پین کے جارے اور فلمیں دیکھ رہے آپ بتائی کیا ہوگا یہ میڈیا کا یہ بہت بڑا اثر بگڑنے میں ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے ہر دین کا ایک نمائع اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق جو اسلام کی پہچان ہو وہ حیاء ہے شرمانہ بری باتوں کے کرنے سے شرمانہ اللہ سے شرمانہ لوگوں سے شرمانہ کہ کیسے یہ غلط کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں بے حیائی ہمارا شعار اور ہماری پہچان نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان بچیاں جب بے حیائی میں آتی ہیں آگے تو دوسروں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں بعض وقت ان سے بھی زیادہ کرتی ہیں کیونکہ کبھی کیا نہیں تو بے حیائی پہ جب آتی ہیں تو دوسروں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں دوسری قوموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ٹک ٹاک پہ اور اس پہ اس پہ جب فیس بک پہ آتی ہیں نئی ملنے والے کو جب ملتا تو ایسے ہی کرتا تو بعض وقت ان کو بندھی بندھی رہتی ہیں ایک دم فیملیز میں جب کالج کی آزادی مل جاتی ہے تو دوسرے گھروں کی غیر مسلم گھروں کی بچیاں بھی جتنی بے حیائی نہیں کرتی وہ بھی لیمٹ میں رہتی یہ اس سے آگے نکل جاتی ہے اس سے بھی زیادہ ایڈوانسٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں اس میں میڈیا کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بگاڑ کا ذریعہ ہے